ایک عدود سینک اور ایک پرانک کہانی کا نایق تمہارا بھائی جسے دیوتا مانتے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے اوسکر 2023 کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں ایس ایس راج مولی کہاں ہوگا فلم کا زورو شورو سے پرموشن ہیلو فرنز میں شروطی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیورٹ چینل بالگرین سٹوڈیوز دوستو دنیا بھر میں 25 مارش کو ریلیز ہوئی ایس ایس راج مولی کے فلم آر 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 نے تو سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے اور نئے ریکارڈ بنا بھی دیئے مطلب ایس ایس راج مولی اور ان کے دو سپر سٹارز یعنی کی رام چرن اور جونئر ایم ٹی آر نے تو سب کی بولتی بند کر دی اس فلم میں ہمیں بولی وڈ کی طرف سے اجیہ دیو گن اور آلیا بھٹ بھی حصہ بنتے ہوئے نظر آئے دوستو ویسے اس فلم سے جڑی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جی ہاں آسکر 2023 کے لیے کافی زورو شورو سے تیاریاں چل رہی ہیں آر 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 فلم کی ٹیم نے آسکر 2023 سے جڑی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر پہلے ہی شیئر کی تھی دوستو ویسے انڈین گورنمنٹ نے ڈائریکٹر پان نالن کے گجراتی جیم چھلو شو کی افیشیل اینٹری پکی کی ہے پر آر 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 کی ٹیم بھی اس فلم میں ایک افیشیل اینٹری پانا چاہتی ہے جس کے لیے راج مولی اور ان کے دو لیڈنگ مین رام چرن اور جونیر اینٹی آر لاؤس اینجلیس میں کیامپین کرنے والے ہیں تاکہ فلم کو آسکر میں افیشیل اینٹری ملنے سے کوئی دکت نہ آئے دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے س راج مولی اور فلم کے پروڈیوسر دی وی وی دنیا لاؤس اینجلیس میں فلم کو پراموٹ کرنے کے لیے 80 کروڑ بھی خرچ کرنے والے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی یہ کوشش تو کامیاب بھی ہوگی اس سے پہلے جب جیپین میں فلم کو ریلیس کیا گیا تھا تب خبر یہ تھی کہ 20 دنوں کے اندر ہی فلم نے 11 کروڑ کی کمائی کی تھی اگر دیش بھر میں اتنا کڑک رسپونس مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فلم کو آسکر میں اینٹری تو ملنے ہی چاہیے ساتھی سات آسکر بھی ملنا چاہیے صحیح کہا نا میں نے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے سراج مولی کی یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اور یہ فلم آسکر جیت پاتی ہے یا پھر نہیں پر آپ اس سے جڑی جانکاری جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے یعنی ہمارے چینل بولگرین سٹیوڈیوز کے ساتھ بنے رہیے اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار